بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی وانا من اللہ حسین اول و آخر بابا زیبولن سلوات حضرت امام حسین علیہ السلام دامیشن حضرت امام حسین علیہ السلام دی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام دی جد و جہور فرق واسطے نہیں بلکہ انسانیت گاندی نے ہندو سے اکثر لوگ نہیں جان دے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا سیاسی لیڈرز موزے تنگ گاندی حضرت قید آزم اور ظلفکار علی بھٹو کہ ایشیاج سیاست دے والے نال بہت بڑے دیتے ہیں تو دس موارمہ لے دن گاندی تو انہیں کہا جی دو منٹ منٹ بھی دیتے ہیں لوگ حیران ہوئے ہیں ایک آدمی دا مسلک ہی نہیں خود آئے مذہب ہی نہیں وہ اس فرقے دے ہی نہیں تو کیوں آیا انہیں کہا بھائی تو ہوتے ہندو ہیں بہت پرستے ہیں ٹھونکی کریں گا انہیں کہا یہ دو منٹ دے دیو میں چھوڑی گاندی نے جی دے جملے آکے میں دورا نا انہیں کہا اللہ مننواستے مواید انہا ضروری ہے رسول مننواستے مسلمان انہا ضروری ہے علین مننواستے شیعہ انہا ضروری ہے عیسر مننواستے حسائی انہا ضروری ہے موسر مننواستے یہودی ہونا ضروری ہے عیشور مننواستے ہندو ہونا ضروری ہے گوتم مننواستے بدمت ہونا ضروری ہے نانک مننواستے سکھ ہونا ضروری ہے حسائن مننواستے صرف غیرت مند انسان اور دورا نا امام صلی اللہ علیہ السلام دا سلسلہ امام صلی اللہ علیہ السلام دا مشن فرکے واسطے ہی نہیں بدبخت بندہ ہے وہ بل کوئی انسان ہی نہیں لڑا امام حسین نو پسند نہیں کرتا من شرم آندی اس وقت جس وقت کوئی مسلمان ذکر حسین تو روک دائے یا نفرت اس وقت صادق میں بڑی تکلیف ہندی ہے ایک آدمی پنجاب دی مخالفت کردہ ہے پاکستان دی تعریف کردہ ہے پنجاب دی مخالفت کردہ ہے پاکستان دی تعریف کردہ ہے او پاگل ہے او بیسی قلی پاکستان دی ہی نفرت کردہ ہے کیوں پنجاب پاکستان دے بچوئے آدمی پاکستان دی آدمی پاکستان دی آدمی پاکستان دی داد زاکر دی اندھی ہے نارا مولا علی دامدہ مجمعہ اگر داد چوکی دے بے تو زاکر دی کیونکہ خطاب تے زاکر کر رہے ہیں جیسے تو سے یہا علی یہاں دے ہو او زاکر دا نہیں او مولا علی دا تجڑہ بنلا داد چوکی دے بے تو مولا علی دا نانی مانا بے پنجاب دی مخالفت کرے تے پاکستان دی داری پاکستان دی وہ بسیکلی پاکستان دی ہی نفرت کر رہے ہیں کیوں پنجاب پاکستان دی پاکستان دے بچوک کوئی سنی بندہ اس غلطے پلیا نہ رہے ہیں کہ میں رسول دی تعریف کر کے حسین دی مخالفت کر کے مسلمان رہے ہیں رہاں دا حسین و منی حسین دی مخالفت رسول دی مخالفت ہاں 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 اصل جو آلہ چلو اللہ چلو اللہ چلو اللہ دعا دعا گزرشی ہے کہ اہل سنت غیر نہیں اس ساڑے پائی تینیاں دی تینیاں نہیں تینیاں لیں غیران تینیاں نہیں دی وٹ لائے ہیں مولوی یعنی کے مولوی ان میں ایک مثال دینا بھر میں لڑا مولوی نار تیچھاڑے نماز دیاں لڑا مولوی نار تیچھاڑے میرے جدہ بھی کوئی پاغل ہے وہ مولوی لڑائی تیری شیعان آرے چھڑ رسول دے پترنوں گے ہیں میرا شگرت آئی یو دا نہ آئی صبر بڑا شگرت میرا ہزی چکوار کیوں سے میلس پڑی رات رہے ہو سے سردی آئی وہ بچی تازے تازے پھل کے پکان لگ وہ نارو نار گرم گرم آؤں دے رہے ایسی کھن دے رہے وہ جیسے نامی روٹی تے اپڑے آنے وہ چودری معبود اللہ غریق رامن کرے فوت ہو گیا ہے پانچ سفر نو وہ سا کہا برخوردار نہ کیا اگر یہ نہ سابر ہے وہ سا کہا میربانی کر یا بس کارتے یہاں نام اٹھا اہل سنت پر آماؤں تو انو خدا دے خدا دے رسول دا واسطہ ہے تو دی میرے کوڑا ہو میں بڑا پی ایچ ڈی شو بے دا میں تو انو محبت بھی دے آن دا پیار نہ اور نفرت ختم کرانگا تو انو میں سمجھانگا جیڑا بندہ اہل سنت صدواندہ ہے تے نفرت حسین تو کردہ ہے انو کم از کام اپنا نام اٹھا لانا چاہیدہ ہے انو اہل سنت نہیں صدوانا چاہیدہ کیوں اہل سنت دا میں نے رسول دے طریقے تے چلنالا پورے مجمع کی جڑا بندہ نہ بولی اس دی شکایت امام حسین کے کرانگا اہل سنت دا مانائیں رسول دے طریقے تے چلنالا کیا رسول دا طریقہ حسین تو نفرتے یا حسین نال محبتے حیدی 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 بنائل آئل آستو حسین حسین توحید بچائیے توحید دھانکار حسین رسالت بچائیے رسالت دھانکار حسین غیرت بچائیے میں چھوڑی ہوں سمجھان اور سمجھان اشفر آؤ جائے اصل چیز سمجھ سمجھ آگئی تھی سب کچھ آگئی سمجھ نہیں آئی پوچھوئے اندر توجہ نہ گل تھوڑو پیغام اگر بھی پہنچاؤ جس وقت یزید اٹھے آ اس نے اٹھ کے اسلام دی تباہی یہ تھی یزید چندہ کیا ہے قرآن نے جی نڈینویں فیصد اہل سنت نو اس گلدہ پتا ہوئے بھئی یزید چندہ کیا ہے انہاں نے یزید دی چاہت دا پتا ہی ان خاموش ہی نہ سنے آجی تاہ سمجھا میری کوئی تقریح لیڈی دادشاہ داڑی نہیں ہندی کر لینا میں ہمیں کردانے سے سمجھانا نہیں کرنا رسمہ چھڑڑن اوکھیاں نہیں ہاں آلی درہ چکرائے آجی رسمہ چھڑڑن آجی سے بچے نہیں شادی کری دی یہ روک دیاں مریض ہے بباجہ نہیں بجنا ٹھولکی نہیں مجنی اخیر لی راتی کھڑیاں ٹھولکی چاری لیں کیونکہ رسم ہے وہ رسم چھاڑ مار کے آجا کہ عرب تیان ہی سارے رسم آرہے عربانچہ قبیلے آن قوم تھی آئی کوئی نہ اسی قوم آ عرب قوم نہیں وہ قبیلے ہیں اٹھارہ زار قبیلہ آئی واقعہ کربلا دے وقت عربان ہر قبیلے لیاں اپنیاں رسمہ ساں او زندگی گزار دے سن اپنیاں ماشاء اللہ سمجھا مثلا بدو آن تے بدترین جائے لیاں خاموشی نہ سمجھا انہیں گل شور پاؤ گئے نہیں سمجھا ان میں قرآن دی طرف آمانگا تاکہ میں تو انہیں سمجھا سکا کہ یزید چند آگیز اے میرا رسول ان تُس ہی بولو میں کیا کیا اللہ دیوے گئے اب ان سے کہہ دو جو ہو گیا سو ہو گیا بجڑا اس تو پڑھے ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے آئندہ تم پر ما دادی نانی بہن بیٹی پوتی نواسی پھپی خالہ بتی جی بھان جی جو ہو گیا سمجھو 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 داد کو انہیں داد اتھے ہی لے لانا جسے داد لینے میں ایک سیکنڈ لانا لینے وہ کوئی مسئلہ پہلے اسنو سمجھو جو ہو گیا اے بولو نا جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ میں مطمئن نہیں کہہ مثال دیں میں ڈاکٹر دوں نبض بھی خواہی رپورٹ نہ بھی خواہی او مناندہ اے بے ہکا چھڑ دے سگرٹ تے میں پین دے ہی نہیں وہ آئندہ چاول چھڑ دے میں کھان دے ہی نہیں فضول کس چیز تو رکے گا جنہی میں استعمال کر رہے ہیں اگر عرب دے لوگ شراب نان پین دے اللہ رو کیا کیوں یہ پین دے ہی نہیں اللہ جلدے گا دنا سمجھو ہو رہے سے وہ شراب پیندے ہی نہیں تو آئی کیوں آگئی وہ سور کھان دے ہی نہیں اے میں اللہ اتو آئیتاں سڑ دا ہے پہا وہ کھان دے ہی نہیں ثابت ہویا کھان دے وہ بدپرستی کر دے ہی نان اتو آئیتاں آگئی حرام ثابت ہویا ایتاں آئییں ہی تانے اوئے سارے کام کر دے لہذا اللہ کیا جو ہو گیا آئندہ ماہ بیٹی بہن تم پر اللہ جناب ہونا تو انہوں سمجھاتے لے انہوں کو تو اڈیمت ہے اپنے یزید اس گلت بیٹ عربہ تو لئی آئی کہ جڑیاں ساڑیاں رسمہ آن اگر میری بیعت کرو میں پھر وہ بحال کو سمجھ آ رہی ہے میری گل ہوئے انہوں نے سنیاں نہ پتا ہے اس گل نہیں سارے انشیاں نے بھی نہیں پتا ہے اس گل انہوں نے درہا جاک کے سنو یزید بیعت لئی سی اس گلت کہ جڑیاں رسمہ رسول تو آڈیاں منع کی تھی ہیں میں بحال کروں تیرہ سنوہ پیاری ہوں نہیں اون سنوہ امام مسائندہ خطبہ تھوڑے منہ سمجھائے گی بات جو آ جائے گی لیکن فیلہ تھوڑے آن آئے گی امام مسائندہ السلام مدینہ دے چوب کے کھلو گیا کیا مجھے قسم ہے اس کی جس کا دین ہے اور مجھے قسم ہے اس کی جس کی شریعت ہے میں مر جاؤں گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا مگر میں تمہیں پھر اس ہندیرے کی طرف آئے آئے نہیں جانے دیں گا جس ہندیرے سے میری جد نے تجھے نکالا تھا اے جنگ سی یزید جاندہ سی کہ پھر او ماں پین چھٹی موجان ان ساری دنیا چھپ کر گئی آجو آجو دورو آئیو بڑی مجید اللہ شوکت صاحب پہندے نے میں راتی پڑے آئے کراچی چار گھنٹے ایرپورت بیٹھا رہے ہیں چلو گزارش یہ بیسی دے سکلو جاندہی آہا جاندہ جا جا ایک دن میں ناید آتا ہوں انہوں نے ٹکٹ دیتا ہوں کیا جہاز دو گھنٹے لیٹے میں کہا جی میں بارہ گھنٹے لیٹا اپنی ٹکٹ واپس لے وہ یہ دے یہ کٹے گھوٹے کرتے ہیں انہیں تکڑے ہیں اچھا بھی بیٹا اللہ تیری زنگی کرے ہیں تیری مولا چکڑے زنگی کرے ہیں بڑا فیض دے رہے ہیں بہت لطفہ رہے ہیں قوم بڑی مطمئنے شریک تمہیں ہر بندے دیں دیں دو چار تیرے بھی ہون تیرے بھی خیر آلی گیا امیر الممنین فرمان دیں دا شریک کوئی نہیں ہوئی بندہ کوئی اللہ پاک ہر دور چو سانو نوازے آئے ہیں اچھے اچھے خطیب اچھے اچھے شاہر امیر اپنا پیچ گزارا ہے نہ دیکھر دے پھر نہ اچھا اچھا امان نے ساڑھے بارت نے لو جناب گلوں ذرا سمٹھئے یزید چاند آئی کہ پھر میں اس ساندھیرے دی طرف اس گلت لوگ ان بور دن دے رہا امام حسین کیا کہ میں تو آنوازے لے رہے دی طرف نہیں جانگا ایسی اصل جانگا اون پا میں سنی رہو باودیو بندی رہو پا میں علی دیس رہو پا میں مرزائی رہو پا میں عیسائی رہو پا میں یہودی رہو پا میں ہندو رہو پا میں سکھ رہو وکھنا اے بردوان بچو اسان جانا کے دے آلے جے بغیرہ تھا تے من یدیدہ ٹر جانا چاہیدہ تیجے غیرت ماننے تھے پھر سنی جیا تھا تیجے مطلب ہی دیو پھر ہم حسین آل دیانا اے رواستے باقیہ گل بنیئے بھئی اسنات شاہ بنیئے سادق بنیئے بابا بگشاہ بنیئے نہیں نہیں کوئی مجلس امام سیندہ بانی ہی نہیں مجلس امام سیندہ بانی اللہ ہے اگو اللہ چون لیں دا ہے میں کام کے دیکھے دے تو اللہ مجلس امام ہی نہیں ہوا کدے گئی دوڑیاں تحریکہ کدے گئی ہیں شیعہ بھی بخواب کی کی رہے سید ممدیل بی نے مطالبات میری بنایی بجودی ختم مضف علی شمزی ادارہ تفض اے غوب بنایا کدے گیا ہے نوہ مضف علی خان آل پاکستان شیعہ کانفرنس بنایی کدے گئی جڑیاں تحریکہ اندرہ تسی شیعہ بانی ساؤ او پانچ سات سال دے بعد من نہ پائے گا کہ اس تحریک دا بانی شیعہ نے اللہ ہے اصل چوبانی ہے مجلس حسین اللہ اڑھو دا ایک میں ثبوت کر دے مر گئے انہیں باتر پھر کر دے مادوی باؤ مسیطے بڑھو سوا پوری ہیں ہاں نہیں مجلس تو باتر پھر کر روٹ جائے تھانگ ہوئی نہیں تو زیبے کو آج مجلسے کل مجلسے پرسو مجلسے چوتھ مجلسے منڈی منڈی دیاں نہیں گئنی ہیں جانے آپ لازہ بوی آڑا فیل ہو گیا تو اڑا سیرم مجلس دی بجاتا ہمیں پوچھ دا رہے ہیں میں نادہ تیجیت تھے بما سجو کبھی ہوگا ہم پوچھ نہیں وہ میں گئے پلازہ بند کیوں ہیں انہوں نے گئے یہ تھے روز مجلسے اسکوٹی واس سے گھڑیاں بند ہو جانے ہیں یہ تھے اٹی لیندہ ہی آئی گل دی جی 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 جڑیاں تاری کہاں سنکلائیاں ون دم گھٹ گئے چھوٹی آہ نماز مولوی پٹ پٹ کے مار گیا چیخ چیخ کے مار گیا اوہ را آو مرو ہی اللہ سالہ آٹے جلون ڈکڈا بھی کوئی اندہ ہے نا کوئی روکے بے نماز نہ پڑی مجلس تو ہر کوئی روکتا ہے انہیں دی وجہ کی جڑا بندہ نہ بولے آپ سے دکھ لگے گا یہ دی وجہ ہے کہ نماز پڑھنا ساڑھی ذمہ واری ہے مجلس جو سان لیاونا خدا بھی ذمہ واری ہے کہ چلو باہنے ہیں مجلس جو سان لیاونا خدا بھی مجلس جو سان لیاونا خدا بھی آہ دوں گناہ مجلس جو سان لیاونا جو سنی بھائی سلوات دروت پڑھ دینے وہ بھی میرے سمجھ چونی آیا یہ کہا جڑے دوئی شیعہ نہ لے کے لانتاں کر دے وہ بھی میری سمجھ اچھا ہے نہیں آیا وہ سنیاں بھائیاں سلوات دی بہاں پڑھ دی بھائی ڈی کے وہ ان بوے بکاندے پھر دینے آہ مومن دائی آہ آل دائی آہ سابان دائی آہ زوائی دائی وہ نہ سلوات انہوں بھائیوں پڑھ دے ہیں تو تو سنی شیعہ لانتاں بھائیوں پڑھ دے ہیں بھائی دے جانتاں اوہ خدا دیا بھائی ساڑے زمیں صرف لانت کرنا ہے اگو اللہ ملکہ دے زمیں لائے ہے بھائی جتنا جتنا کسیدہ حصہ ہے مجھا بھائی سارے بھائی 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 کسیدہ حصہ چین بھائی کسیدہ حصہ مجھا دے زمیں اس واسے تو تویں صرف لانت پڑھیں اگو تو ان پتا نہیں بہن کتنی دیڑی ہیں اس سے پکرے تو انہوں دے کوئی نہیں اللہ داکہ میں اس ملکہ دیوٹی لائی جیسے مومن سلوات پڑے ادھے لائے جا جیڑے اہل ہون مومن لانت پہ کر دینے ہون حساب کر بے چکھا حق دار کیڑا ہے تھوڑا کیڑا ہے وہاں کی مصیبت پہی ہے لو جی گلت سمیتی ہے یزید چاند آئی کہ او رسمہ پھر بحالہ ہو جا امام حسین اللہ السلام چاہتے ہیں میں لائے بجا سے امام حسین کا دنہ کیا میں انتفاد دے امام حسین نے اپنے گھر بچے لائک بیٹھا ہے اگیدہ پیو بھی بات چاہی کردہ رہے ہیں امام حسین کا تو لڑے گل تخدیائی گل ایسی کہ یزید پھر وہ رسمہ امام حسین آکھا ہے پھر میرے نانے دی میں انتفاد ہو لہذا ایسا آس سے پتہ رسول داوٹی ہے باقی بندے ڈر گئے امام حسین اس نے اپنے انجنٹ چھڑے آن چھتی گورنران گورنران دے تھلے اس لے دلالان اون رپورٹان دے لیا او دے کو رپورٹ ہی کوئی گئی باقی سارا عرب راضی ہے تے سعیدان دا بیڑا مخالف اوہ ساکھا ابھی امام حسین نو خرید لینے الیڈر وک بھی جندر اس امام حسین نو آکھا ابھی اس ساری دنیا چھپ کر گئی ہے پتہ رسول دا تم ہی چھٹ او فلانا میرے نارے او نارے او نارے او نارے او نارے اور میں نارے لے جو کو پچھنا چاہیے دے بات چو میں دست دیا اوہ امام حسین نو کیا جنہ دا تم نارے ہے نا وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نار رہنے میں نار نہیں رہا میں حسین اومنی میں وچوں ہوں ایسید بھر تھوڑا جا موقع لیے تھوڑا جا موقع لیے ایسید قول ٹل بڑھائی ہے حاکم قول ٹل تے اندر لیکن حکومت دے حوالے نار سلطنت دے حوالے نار فیراؤن نمرود شداد مشہور لیکن جزید کور انا تروں نارو سلطنت دا علاقہ زیادہ سی چھتی گورنر ادھے تھلے کم کر دے سن چھتی گورنر دو سپاہی نہیں مان مخالف ہو جاؤں چھتی گورنر یزید دے آپنے اور انہیں چوتی بنو میہ دے جی چوتی حیثن ہی اپنے دبر دے اور بھی تو اکی سال دی عمر دے چھوکرے لبنے نہ ہوشتے نہ ماتے جی جی ایک پتر رسول دا بولیا پورے عرب جو اوہ جیسے کم ہویا آتے یزید کیا ڈڑڈر جائے گا یزید کیا بھئی رشتہ بھی جی تھوکے میں دینا دولت بھی دینا مدینہ دی گورنری بھی دینا یعنی کہ دولت عورت حکومت ائی لالے چھوکے امام ساین مسکرا کے فرمایا بھئی مو نمائیں تے گل پورا نہیں ہاں آئے ہاں ہاں میں تیری جادہ بھو سفیان میری جادہ رسول نے گلہ آنکھی آنٹھیں ناکنیاں چاہیے لیاں وہ دے بچوں میں انکار کرنا چاہیے دینا ستر دیگی میں اتنی ذرا اپنے امام دا جواب بکھیا ہے تو اٹھے امام جواب کیا جیسے یزیدہ کیا نا ہر چاہ میرے کو پتر رسول دے سر چاہ کیا کیا گھر سنو ہے تخت بھی تیرے کو تاج بھی تیرے کو حکومت بھی تیرے کو شاہی بھی تیرے کو خزانہ بھی تیرے کو عوام بھی تیرے کو فوج بھی تیرے کو لخ دی لانتی منگدہ پھر بھی میرے تو ہی پہنے میں تو پہر بھی تیرے کو ملگے بلو ہے داری ملگے بلو ہے داری ملگے بلو ہے داری ملگے بلو ہے یہ ہے جی جی بھئی سوالی تے تو ہی بنے ہیں ملگے بلو ہے داری ملگے بلو ہے داری ملگے بلو ہے داری آج بھئی سب کو تیرے کوڑے تھے منگدہ پھر بھی ثابت ہویا کہ اگر میں نا امان نا تیرا تخت کسے کام رہا ہے نا تیری شاہی کسے کام رہا ہے نا تیری حکومت کسے کام رہا ہے یزیدہ کیا میں تیر مار دیاں گا امام حسینہ کیا تیرا میرا مطالبہ مرن مران دا نہیں تیرا مطالبہ بید دا اگر میں مر بھی جانا تو میں نہیں کر دا میں پھر بھی جت گیا کیوں تیری تو میں نہیں نہ من دی بجتوں منانا چاہنا ہے اتنا منیری تو مرن مران دی تیرے گل کوئی نہیں ہوتا کہ نبی بھی مرین دیا یزیدہ کیا میں مر کے پھر اپنی متن مار کے میں اپنی مرضی امام حسینہ کیا نا جو میں تیرے ذہنے چنہ میں اونج مرنے ہی نہیں میں مر کے زندہ ہو جانگا تو زندہ رہ کے مر جانگا آجھا دی ادارہ ایک بنایا ہے تقریباً بڑھ گیا ہے ایک اچھے خطیب پیدا کرنا چاہنا ہے ادھے صدر شوکت صاحب نے بنایا میں آجھے میں قوم تو کوئی آنا پیسہ نہ نہ کچھ تو دعا کرو نہیں بڑھ گیا آشق اپرے بڑھ گیا تقریباً ہم بھروری چاہے اس دی کلاس شروع ہو جائے گی او دباس تو دعا کر دیو میرا دل نے بھی کوئی سمجھان آڑے دس بارہ خطیب اگر بڑھ جاؤں گا تو گاڑی کٹن آڑے ہیں تو ذرا بڑھ جاؤں گے کیونکہ او دو چار بندے نے جیڑی ایسی راڑ کے کیتا ہے تے صدارت جیڑی زمیواری ہے او میں پتر میرا مونیس میرا پار نہیں چانا تے میرا کہنے اے میری اولاد اس دکار میری تھی یہ شاید توان نہیں پتا کہ ملک علی جعفر مرعوم تے میں پیراس جیسے ملک صاف ہو تو حسان توان یاد ہوئے گا میں ایک تھی انہوں نے برسی بھی کروائی سا شوکر صاحب پڑھے آسی گاور صاحب انہوں نے استاد پڑھے آسی باوی علی رضا ورہم پڑھے آسی جی آہ جیڑی ملک صاحب دیکھ رہی سا جا تو بچی جیڑی یہ ملک صاحب دی اسنوں ڈولی چمیں پائے تے پھر اسی اولادِ رسولہ ساڑھی جاد نے کبشن نو ماہ کے آئی تے ہونتا ہی ماہ ہی سا دی گالتے ہیں ساڑھی یہ خون اچھی چیش عمل ایسی جس نو آپ دینے ہیں ایسی اس تے عمل بھی کر ان میں ایسنوں سمیٹا اور ختم کر کیا یزید دی مدد کر کے کھٹنا کی چاندے ہو یہ کی کھٹنا چاہتا ہے شوکت صاحب ترہیتر فرقہ آپ منا جا کے روڑیاں مار دا ہے بولو بھئی اجا بولو کیوں نہ بولے مار دے ہو کیلی سنت کیلی ہے حضرت ابراہیم تے اسماعیل تے بی بی حاج رہ دی سن میں کوئی سارے ہاں دے چیرے وینا پہا بگو بندہ غافل نہ ہو ضائع نہ ہو جائے تقریر ہے نا اچھا کیا مار دے ہو کے نہ مار دے ہاں نہ آؤچی کرو ہاں جی اتے بیٹھ بیٹا تیری وجہ تو سارا مجمندس تو اچھا ہاں جی بولو ذرا مل کے بولو ہاں جی وہ سنت کے لیے ابراہیم کیا نہ مار رہے ہاں کچھا بولو کہ انہیں چاکے کیوں شیطان نو ٹھیک اسماعیل کیا نہ مار رہے ہاں تبی بی آج رہ کے نہ انہیں تھوڑا جا دوں لفظیں سن لو پر وہ شیطان کی ہے جناب اسماعیل کو وہ نہ کڑنگا اپنی جوانی طرح امکار پیو بڑھے ہی پاگل ہو گئے اردہ انہیں زباہ کرنا لگا ہے وہ سرکار روڑنیاں مارنیاں بلانت خدا دی میں لک شکر ہو دا میرے چاہب کوئی نہیں کیونکہ قربانی ہوں دی ہو دی یہ جہ دیچے انجے بندیاں نہ لڑیاں نہ کرو جی فلانا رسول نے چڑھ کے نس گیا تو فلانا نس گیا اوہ قربانی ہوں دی ہو دی یہ جہاں بے عیب ہو بے عیب دا پھر جناب ابراہیم گھوڑ گیا پھر جناب ابراہیم گھوڑ گا سو سال دا پھڑنا ہے اللہ پھتر دیتے ہی سچنگا دیتا ہوں آپ ہی لہندہ ہے پھر جنابی ابراہیم گھوڑ گیا میرا کی پھر لہندہ ہے آپ ہی دیتا ہوں آپ ہی لہندہ ہے بے بی بی آجرال تو کون ہے سیرے سیرے اگر میں ایک بزرگاں اوکے سوکھے بڑے لوگاں دیکھ آماؤنا ادھے کی کامی ہے کہ وہ تیرا خامن دیڑا ہے وہ چھوڑی رسی پٹی لائے کہ تیرے پتر نو آ باہر نکڑ میتن وکھاما او بی 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 روڑی چاہ کے ماری تپڑے اللہ والوالا وہ سا کہا بی بی تین کی میں پتہ لگ گیا میں شیطانہ بی بی فرمایا جیڑی نبی تی بی بی نا کرو کٹن دا مشورہ دے اگواری متران بولو جا بولو ملکے بولو آئے لاری لہذا قیامت تک اسی یو گل مکی میری گلتے تھا ہیں جی ہونہ پڑے ہوئے منسواد تھے تھا ہیں نا مجمع دا بھے پورا لوے یہ ترازو آن جو ہے سعودہ نہیں بھیگ دا آن کر دے اہلِ عدیث دیو بندی بریلوی شیعہ چونہ مارویان آر میری میٹنگ رکھو پنج منٹ دی گل لے کوئی زیادہ ٹیم نہیں لگے گا کیا ابراہیم الابلیس گیا ہے کہ نہیں گیا اسماعیلہ دروازے تک گیا ہے کی تم پھڑا پائے آئے پتر رسول دینا مسلمانہ تنہیں سمجھ نہیں پیا ہوں دی ابراہیم نبی بھی یہ رسول بھی یہ امام بھی یہ وہ دیکھ گیا ہے اسماعیل زبیعلا بھی یہ نبی بھی یہ جد اللہ بھی یہ وہ دیکھ گیا ہے نبی دی بیوی بھی یہ نبی دی ماں بھی یہ وہ دیکھ گیا ہے منڈی باوت دین دے صدر گیٹ چو گردن نہ کٹاما میں نسلِ حسین چناوا کربلاج ساریاں تو انپڑ تے کارا تے کو جا غلام جاؤنے ادھے ابراہیم الابی گیا ہے ادھے جاؤن الابی نہیں گیا ملکے والو ہے مناج جاندہ ہے کربلا کیوں نہیں جاندہ ہے میں گزار شکر اندرہ قرآن پڑھو قرآن کی یہاں دا ہے انہیں کہا جی میں میں نوہ دیو جوڑی ہیں میں تیاریاں لائیں انہیں نماز دے آہ مزدوری دیو اللہ کہا مانگ کی انہیں کہا میں جتے چاہاں جاؤں اور جدے کور چاہاں فرمایا میرے ہاں خاص بنیاں کور نہیں جا سکتا اور میری جنت جنہیں جا سکتا قسم پیدا کرنا رہے دی خاص بھی کربلا لینے تے جنت بھی کربلا تے افسوس ہے او شیعہ تے جڑا اس وجہ تو آل محمد نو منے با من جنت لبے گی یو شیعہ تے بھی من افسوس ہے از آل محمد نو جنت واسطن نہیں با اسائنس واسطن منی ہے خدا اس گارن و منن دا حکم کربلا جنت جیو بھائی کسی تے دل ہوئے میں جیاؤں نہیں جنت جو آؤں اور کربلا امیر تیمور فوجہ بھیجی ہیں شام اتے نجومی بات تھا چھت ہے وہ ساکہ میں نے حساب کر کے دستہ رہی میری فوج ہے کلے کلے جا رہے وہ ایک دن سلیل آیا وہ ساکہ جی تو آڑی فوج جنت جو پہنچ گئے وہ ساکہ جنت جو بندہ مر کے جاندہ ہے جی ہوندہ جاندہ نہیں لہذا اس فتم پڑا چڑھے فوج واپس آگئے انہاں کہا میرا نجومی آنڈا ہے تو سی ترائے دن جنت جو رہے ہو انہاں کہی تو آڑا نجومی ٹھیک آنڈا ہے سی ترائے دن کربلا رہے ہیں اے خریدی یہ پتر رسول آہ دائم تو آڑے بوئے تھے آہ واسودہ آہ دائم اقبال آہ تو آڑے باسودہ نہیں شہر ہویا نو جان دے شاہ نامہ کربلا نے انہیں ایک نظم لکھی گئے وہ آخری شہریں اللہ ناندہ ہے چڑھ کے نیزے دی نوک لی یا نہیں ہوتے پڑھنا قرآن کم شبیر دا ہے اگو اللہ ناندہ ہے سٹڑی دوزخ دیدے میں تے دے سکنا ہے کتا جنت دا زینب دے ویر دا وہ تے ہی رسول دے پتر دی پڑھ لیا جو پڑھنا آئی مہلہ سے میں پوری پڑھ دیتی کوئی کمی نہیں چھڑی اپنی سیتر لوگیں نہیں بیکھیا انہیں ایک جملہ مساہب دا پڑھنا ہے یہ کدھرے پیر نہیں ناو جان با مساہب نہیں سن بڑھا اور فضائل بڑا پڑھ چڑھیا مہلہ سے پڑھ پڑھے تبلیغی اصل مہلہ سے میرے نزدی سب تو زیادہ دس محرمال دن جس ہستی بار بار موت دی اجازت منگی ہے پستانہ ہے اببا سرکار وفا نے بار بار امام صلی اللہ علیہ السلام قدیہ اکنا تو میری کمر دا زور ہے قدیہ اکنا تو میری آنکھیں دا نور ہے قدیہ اکنا ابباس تری شکل میرے بابیں ناویں قدیہ اکنا ابباس میں سارا دن لاشنا چاڑی ہوں میں جیسے لاش لے کیا ہونا میں تھک جانا ابباس اللہ میری تھکاوردہ علاج بڑھایا ہے میں جتنا تھکایا ہوا میں تیرا موہ بے اکنا ہوا میری کھانا ہوں سب تو دراز کا سرکارِ ابباس شہدائی کھانا لیکن قبر سارے ہیں تو چھوٹی میرے خیال جتنا ہے میزی لمبائی ہے نا کتنی کم جیسے شام جو ولیدیان دییاں واپس آئی ہیں کربلا تو جنب سجاد علیہ السلام نے پچھا ففی امہ ہن حکم کرو پہلے کس دی قبر دے جا تو جنب زینب نے گیا بیٹا گنجے شہداش تمہیں ایک وینڈ کارا ہی آس یارہ محرم نو جیدہ وینڈ نہیں ہویا اوہ ابباس ہے کیونکہ اوہ دی لاش آئی نہ فرات تھے تو ادھے ظالمان جان نہ لیتا لہذا میرا دل لے کہ آج میں پہلا وینڈ ابباس تھا ناڑے میں دس ساں تیرے تو بغیر میں وقت کے میں گزارے تو سرکار امام ظلہ عبدین علیہ السلام ماما پھپیاں لے کے سرکار ابباس دی قبری اترتے آئے تو فرمایا پھپیاں قبر تیہاں علی تے بدول دیاں آئیں سجاد تے تجب اللہ مو اللہ بے کھنڈ لگ بیاں تے فرمایا میرا براہ تے بڑا قدعہ بڑا آئی تے اے تے چھوٹی جی قبرے تو تسی تھوڑا رنے ہو سجاد تے بڑے ہی رنے تے ڈائیں مار کے آن دینے پھپیاں گو نہ پوچھے آجے بس اتنا دست دینا میں نے چاچا لدائی اتنا ہے سب تو زیادہ جس انہوں مارے آگے اے نا کربلاج وہ حضرت دے ریجیاں لائیں آنے پا اٹھوی غاری امام صلی اللہ علیہ السلام فرمایا عباس میں تیرے آس رہتے بطول دنیاں دنیاں لہا ہے جا خیمے بھو سرکار عباس پھر خواہ میں آگیا ہے کیونکہ امام دی اطاعت واجب ہے امام دے گے معصوم دے گے بیس جیوں جی جسے واپس آئے جناب اللہ بابا خاتون جناب فضل دی امام پاک رو کے آن دینے اتر علیہ دا من تھوڑا جا را بنا دے ایف ہو جانچو کیوں اکہ میں نجف جانا چاہنے رو کے آن دینے بطول دنیاں دنیاں جنگل ایج تے تو نجف جناب اللہ بابا رو کے آن دینے تے ساڑے اتران دا بطول دنیاں دنیاں فیدہ کیڑا تُسی بات ٹور جاندے ہو میں پردے داراں مہتبار جانا ہوں نہیں نو دفعہ حسین بادشاہ دی دی سکہ پیالہ لائے کے یہ میرے خیم کی جواب کی دیں ہاں حسین دی دی بڑی رنے حضرت عباس اکران کہ میرے بس سچ نہیں پتر رسول اللہ اجازت دے وے دے جاؤں میرا امام ہے اس دی اطاعت میرے دے واجب ہے ماں فضل دی توں تے دالے نا دے ان کی ذانے میں سوکھا لگا پھر نہ فرمائے مردی دواری اپنی ہیں میں ایک واری ذرا لڑکن آدھا چانی ہیں ذرا آپ بارو حالت وے سرکارِ علامہ علی نقی تو سونا ترجمانی اس منظر جی میں آج تک نہیں سنی کیسے کیتی ہوئے گی میں نہیں سنی میں تے اونا تو سنی شدتِ پیاس نظرہ علامہ علی نقی نے کس طرح بیان کیتا ہے بچے ہاں دے علامہ لکھ دے نہیں کہ شدتِ پیاس تو بچے ہاں دی یہ حالت آئی کہ جس دا مو کھلایا آئی ہو باندھنا آئی اللہ تو جس دا مو باندھا آئی ہو کھلا تو چون سالہ دی بچی تسلیہ بھی دندی اور جلی آپ نے یہیں تسلیہ دی روتا ہی اور بچے ہاں بھی تسلیہ دندی حوصلہ کرو میں چاہتے ہیں حوصلہ کرو میں حوصلہ کرو سرکارِ عباس روپ ہے تو فرماندے نے کاش آج میری ماں میرے نالوں دی اکبر دی اممہ نال گئی ہے اجازت مل گئی ہے قاسم دی اممہ نال گئی ہے اجازت مل گئی ہے آون محمد دی اممہ نال گئی ہے اجازت مل گئی ہے ماں میری مدینے رہ گئی ہے بابا میرا نجفے شفارس کرنا نڑا میرا کوئی نہیں اسے جناب سکینہ دی آواز آئی چاچا تیری شفارس میں کر دی سارتے کھوت ہو آیا سینے دے زرف ہو آئی مشک ہو آئی چھوٹا جاہ علم دیتا تلوار دیتی نیزہ دیتا تیر کمان دیتا سارا سامانے حرب و ضرب مشک ہو آئی تو فرمایا چاچا ترکا میں تیرے نہ آئی بندہ شیعہ ہوئے تدھی ہنجنہ ہوئے پھر میں نکھ لگے گا جیسے چاچا بطری کٹھے خیمے جو نکلے نا سارا دن مطمئن حسین دیت بران نکل دی ہیں وہے کے نا خیمے جو تو نجف آلے پاس سے مو کر کے آن دا ہے بابا ہونا آج بابا ہون میں انتصالی دیں گا بابا ہون کا ہون ہے میرا ہون تیری لوڑ پہلے اب آس بڑی بڑی شفارس لے ہیں اب آس تین پتا ہے نا اسی دیاں خالی نہیں دور ہوئے 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 بڑی شفارس ٹوڑ لے ہیں تو یہاں تے خالی ایسی ٹوڑ گئی ہے دشمن دی آجائے سے نہیں ٹوڑ گئی ہے سکینہ چاچے نالہ آگئی ہے بابا بھائی تسا ہے بابا دوڑی پیاس دی ہمت ہو رہے میرے اسکر دی ہمت او تے چھے مینے دیں بڑا فرق ہے دوڑی برداش ہے تے او دی برداش ہے اچھا سکینہ کہ یہ ایسا نہ ہوئے تیرا بھی نہ بچے فرمایے نہیں بابا بابا اجازت لو جی جڑا بندہ آنڈا ہے میں دا سفر گیاں مائلہ ستے بیٹھا رہے ہیں تے ہنج نہیں آئی من نصیب تا فرق ہوئے تو تا کچھ نہیں ہو سنگا بعض وقت نہیں بھی شاہ لفدی نہیں نصیب ہے جن دی برنا لفظ مسائف دا ڈا وڈا ہے کہ قسم امام حسین دی میں اس تو وڈا لفظ جملہ ہی نہیں پڑھا سکتا جنہا میں ان پڑھن لگا آنجا باسلو بے کیا دینے اے تلوار اے تیر کمان اے نیزہ اے سامانوں حرب و ذرہ اے کیوں لے فرمایا جنگ نہیں کرنی بھر میں آنا بھی منہ بدنصیبی تا جلاج کوئی نہیں برنا پتھر رنگے بھی علموں ہیں مپڑھا نا تو میرا ایمان بے ایک پانی دا کتراؤ دے چھوئے نگڑا کے گا جیسے آکھا نا جنگ کرنی ہے اے دوے ہتھ امام حسین ایک تے اباس تی داڑی ترکھے میں تے فرمایا ایک ماری میرے لوگ ایک ہے نا اباس آنجوے کیا تے فرمایا مرضی اپنیاں بدلے بینہ دینے میری ہے تو دارے ہیں اے سو اللہ بنا تم ہو رہا ہے نہ میں ہو رہا ہے تو اس جنگ بدلے کہے دے خائمے جو آواز آئے اپنی نہ بیڑھو اپنی نہ اپنی سونی حسین شاباط اے میرے تو ودا میں چھوٹی مگر میں تن شاباط دی نبی من گئے نہیں بھلی نفس مطمئنہ بڑھن کے بھی کھائے اپنے ارادتے قیم رہے ہیں بیندیاں دعا ماتے رہے ہیں عباس سونی نب گئی عباس ان بھی کسی دی نب بھی یہ جنہیں تیری عباس حد نہیں موقع کری بتی سال پیودہ پتر ہو کے تی نوکر بنیانے عباس جا میں تیرے ناربادہ کرنا گھر میرا ہوئے گا پہچان علام تیرا عباس من قسم تیری وفادی ماتمیانچ میرا تابوت پچھے ہوئے گا تیرا علام عباس ایک کم تکر فرمائے میں کی کرنا ہے میری حسرت تو سی پوری کرو میرا ان آخری وقت فرمائے بسم اللہ تم پوری کرنا فرمائے حسرتے ذرا پہ رکھے کرو نا میں جمع شیعہ بندے سے ماتم واجب ایتے سنی نہیں کرے گا جڑا شیعہ ماتم نہیں کرے گا وہی شکایت میں حدرت عباس کے کرانا فرمائے ذرا پہ رکھے کرو نا میں لڑا پہ چملہ امام حسینہ دے لہا تو میرے پیودہ پتر ہیں پیر کیوں چملہ ہے تو میں نہیں چھو چھو جڑا بندہ شیعہ ماتم نہیں کرے گا میں نے اسے دکھ لگ جائے گا قدمہ تے ہترا کیانا دائے حکمو دے جڑا میرے وسیچے اے تھو زینب چمن دیئے اے تھو کل سوم چمن دیئے اے بطول دیاں دیاں دے چمن دیدہ فرمائے اچھا تو میں ایٹھو چومہ فرمائے میں نمہ دست دیا یہ تو اللہ دا رسول جمدہ فرمائے تے نمہ سب کچھ ہی دست کری اچھا ایٹھو میں بابا علی جمدہ تیری شکر میرے پیون آر مل دی ہے تو میں ایٹھو چوم کے آگ آئے ہو میرا غریب قدمہ تیاترہ کیا اندھا ہے غریب کیوں صدوانہ ہے تھوڑی کی اجازت ہی دے جا اے ہوتے ایک میں تھوڑے پیچھے رات پیچھے کر دو تو یہ ہوتا ہے تو نہیں بچھے آج ایک وینڈ خدا بندی عالم قبول فرمائے ساڑھے مرومین دی مالک بخشش فرمائے جڑے چلے گئے میرا مالک انہیں خطا ہوں معاف کرو ٹھیک ہے بچھے ٹھیک ٹھیک اب آس تیرے بعد میں رہ کے کی گھرنا ٹھیک ہے سونی نب گئی میرا بھی تیرا منی گیا شفارس بھی تیری منی گیا تم ہی راضی سکینہ بھی راضی تھوڑا جب اگر تیرے بعد گزارنا ہے گزرے گا تے اوکھا گزر جائے گا اور انہیں کار ایک واری خیمے میں جا بینا تو بھی جاتے لیلا ہے وہ میرے آثرتے نہیں آئی وہ تیرے آثرتے سرکار اباس تے چیلے تے تھوڑی جی پریشانی آئی بھئی اممہ منع کیتا ہے اندر تے جانا نہیں اٹھائی سال ہو گئے میں تے بیڑی جگیا نہیں تے ان موت اجازت کی میں پھر اپنے اپنے آن دونے جو میں سوالی مدینہ دروازے تے کھلوں دیا تے آئے تطاہیر پڑھ دیا آباز کو ہی آئے تطاہیر پڑھ تے اپنی اجازت مان خیمیں دے دھرتے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ علیہ السلام انکم وعیسا اہل الویت ویتطاہرکم اندرو آباز آئی اممہ فضا میں بھنے نالی مادی دین اے دارتے آباز اممہ لگی جا اسنو آخ میرا تیرے تو کوئی بردہ بی بی فضان دیئے بہنہ اندر بھلا ہے رو کے آن دین اممہ منہ کی تا جناب زینب دی آواز آئی ساری زندگی مادیا منیانی آج بہن دی جمع اب آس آن دین اممہ ناراض ہو اب آس دین سجے موڑے نالو جناب بطول دی آواز آئی لگا جا تیری او مانئی تیری مہمہ لازے دا مہمہ نے میری آن دیا نمو بکھا جی اب آس اندر گائے اکھا نیویا سر جھگے ہو میری سینہ دیئے ہنمہ مہ میری سینہ دیئے بھیرا بیمار ہو بین مسجدیں ٹڑ جا سر تے قرآن رکھ گیا لیئے میں مر جاں میرا بھیرا اب آس سوچیا نو بھینہ تو اے شاہی منگی دی کوئی گل نہیں ماؤ مل بنین دب ترے پہلی باری منگی نہ ہٹ میرے ترے سوال لے اونا دا جواب دے پھر ٹڑ جا میں کتھے کھلوتی ہیں سہرائج فوج کتنی ہے نو لگ میری سینہ دیئے تین میری قسمیں فوج کیوں آری اب آس آن دینے تیری چادر رٹن بیرا دے پاسے بیکیا دیئے بڑا سونا موقع بیکیای مرحبا 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 ہوئے خوئے خوئے بھینہ نال لیا ایک لازہ باؤ میں تن ماؤ دی جا اما فضا میں آج تک منع کر دی رہیا مستور تیز نہ ٹورے مستور اچھا نہ بولے اما آج میں علی دی دی حکم بھی دینیا تیز چھر دی جا اچھا بول دی جا تے اما ہر خیمیں چیلان کر دی جا جس جس زینب دا اچھڑ نہ بکڑا میرے خیمیں چاہ دے فضا دا اعلان کرنا آئی مستورا زینب تے عباس نے گولا آج مستورا ہلکا ماتمدہ بڑھا ہے درمیان جو زینب تے عباس میری سینہ دی اے عباس میں حکم پہ دینیا سرچا عباس سرچا ہے میری سینہ دی یہ میری ماں دی کا سمیں اکھی بند نہ کریں عباس اکھی بند نہیں بند کیلئے کھول لیں راوی لکھ دے سارا دن لا شاؤں دیا رہی ہے علیدی بھی دی چادر اتھے رہی ہے اکبر دی لاش آئیے چادر اتھے رہی ہے سنیاں سنیاں من علی دی آخری سیدے دی قسم جدن عباس مہو دی اجازت منگی یہ میری سینگیڑا کام کیتا ہے سار تو چادر لا کے اپنے گلے جب آئی ہے آئی مصوراں دے پاسے بے کیا دی علیدیاں نوہاں علیدیاں دیاں ہونے اللہ دے حوالے مہ دوڑیاں چادران دی لابی اللہ حکم اللہ حکم اوہ گلبنی عباس بھوڑے طلتہ حسین سیدے جمارے آئے حرامزاد شمر بڑے ظلم دے نان علیدی دی دا برکہ لائے سیدتے سیزادیاں حسین دیناں دے مافی دے آئے حرامزادہ علیدی دی دی چادر لائے کے اتھے گیا ہے جتے عباس دی لاش بھی آئی کتے دا پتر لاش تے کھلو کے آندھا ہے جائیں بی بی دے اوہ پردے کی دے تیری ہائی مشہور یہ برکہ ہے تیری بھین زینب دا کوئی بس لگ دائی تاں لائے عباس دی لاش تاہیگا زمین تو اٹھئیے کپے گل چو آواز آئیو پتیا میں کو چوپ شبیر تنارکہ ہے کپردے کی دے کپے گل چوپ شبیر tinhaید موسیقی